موسیقی 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 سیٹ کانگریس کا گڑ ہمیشہ سے مانی جاتی رہی ہے اور ایسا ویسا گڑ بھی نہیں مضبوط گڑ کیوں کیونکہ رام نواز راوت جب کانگریس میں ہوا کرتے تھے تو وہ چھے بار یہاں سے چناب جیت چکے ہیں جی ہاں تین بار لگاتار اور دو اس کے پہلے سب سے پہلے کب تو 1990 میں وہ پہلی بار ودھائک بنے تھے کانگریس کے ہی ٹکٹ پر اس کے بعد پھر 1993 میں بھی انہوں نے جیت حاصل کی تھی تو شروع کے یہ دو بار وہ یہاں سے ودھائک چنے گا ہے 1990 اور 1993 میں اس کے بعد پھر 2003 سے 2013 تک لگاتار تین چنابوں میں رام نواز راوت کانگریس کے ٹکٹ پر یہاں سے چناب جیتے تھے لیکن 2018 کے چنابوں میں تصویر تھوڑی الگ ہو گئی تھی 2018 میں ویجائی پور سے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے جیت حاصل کی تھی لیکن جو بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ کانگریس کا مضبوط گڑھ وہ اس لیے کیونکہ 2023 میں راوت نے پھر کانگریس کے ٹکٹ پر چناب لڑا اور جیت حاصل کی لیکن اب وہ بیجائی پی میں ہے ویجائی پور کے بعد اب ہم بات کریں گے سیہور جلے کے انترگت آنے والی بودھنی ویدھان سبحہ سیٹ کی اب ویجائی پور سیٹ کے اُلٹ بیجائی پی کا مضبوط گڑھ مانی جاتی ہے یہ سیٹ کونسی بودھنی ویدھان سبحہ سیٹ کیوں مانی جاتی ہے کیونکہ 2005 کے اپچناب کے بعد سے لگاتار یہاں سے پارٹی جیت رہی ہے پور سی ایم شیورات سنگھ چوہان کی فکس سیٹ اسے مانا جاتا رہا ہے ہمیشہ سے ہی اسی چھیتر سے گرام جیت سے شیورات سنگھ آتے ہیں اور اپنے ہی چھیتر میں آنے والی اس ویدھان سبحہ سیٹ سے وہ لگاتار لڑتے رہے ہیں 2005 سے 2005 سے لگاتار وہ جیتے اور مدھی پردش کے مکہ منتری کا پت کا ذمہ انہوں نے سنبھالا ویدھائک بن کر وہ بودھنی سے ہی آتے رہے پور سی ایم شیورات سنگھ چوہان نے ویدھائک چنتے ہوئے جو پچھلی بار جو لوگ سبحہ چناؤ ہوئے اس میں انہوں نے ستیفہ دے دیا تھا لوگ سبحہ چناؤ جیتنے کے بعد انہوں نے ستیفہ دیا تھا اور اس کے بعد سے یہ سیٹ کھالی ہو گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اپچناؤ ہو رہا ہے اس سے پہلے بودھنی ویدھان سبحہ سیٹ پر دو بار معاف کیجے اپچناؤ ہو چکا ہے اور یہ تیسری بار ہے کہ جب اس سیٹ پر اپچناؤ ہونے جا رہا ہے اور اب 36 گڑھ کی رائیپور دکشن ویدھان سبحہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر بھی 13 نومبر کو ووٹنگ ہوگی اور 23 نومبر کو مہاراستر اور جھارکھنڈ ویدھان سبحہ چناؤ کے نتیجوں کے ساتھ یہاں پر بھی نتیجہ آ جائے گا 2023 میں رائیپور دکشن سے بیجے پی نے ایک بڑی جیت حاصل کی تھی ایسے میں بیجے پی جہاں اپنی سیٹ پر قرار رکھنا چاہے گی تو وہیں کانگرس بھی یہاں پر پوری طاقت لگا کر اس ابھید کلے کو بیجے پی کے ابھید کلے کو بھیدنے کی کوشش کرے گی تو رائیپور دکشن ویدھان سبحہ سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک مضبوط قلعہ مانی جاتی ہے کیوں مانی جاتی ہے اس کو تھوڑا سا ڈیکوٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں بریج موہن اگروال جو کہ یہاں سے ویدھائک تھے وہ 1990 سے جیتے چلے آ رہے ہیں لگا تار وہ جیتے 2023 تک آٹھ ویدھان سبحہ چناؤں انہوں نے جیتے 2023 کے ویدھان سبحہ چناؤں میں انہوں نے 36 گڑھ میں سب سے بڑی جیت حاصل کی تھی کانگرس کے مہنٹ رام سندر داس کو ساٹھ ہزار سے بھی زیادہ ووٹوں سے انہوں نے چناؤں رہایا تھا یہ تتھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مہتوکون اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سیٹ تب سے بیجے پی کے پالے میں ہے جب سے مدھیپردیش کا ویبھاجن نہیں ہوا تھا یعنی تب سے لے کر ابھی تک ہوئے جو پچھلے آٹھ ویدھان سبحہ چناؤں ہیں ان میں بھارتی جنتہ پارٹی ہی یہاں سے جیتی رہی ہے جو پچھلا چناؤں جس کے آنکڑے آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ پچھلے چناؤں میں 2023 میں 60,000 سے بھی زیادہ ووٹوں سے بریج موہن اگروال اس سیٹ پر رائیپور دکشن ویدھان سبحہ سیٹ سے جیتے تھے اور یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ بھی بن گیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے 2024 کے لوگ سبحہ چناؤں میں انہیں رائیپور سے پرتیاشی بنایا تھا اور یہاں پر بھی انہیں جیت حاصل ہوئی تھی جیت گئے تھے تو پھر انہیں ویدھائیق پت سے ستیفہ دینا پڑا اور ستیفہ دینے کے بعد اب یہاں پر چناؤں ہونے جا رہے ہیں لیکن اس سب کے ساتھ چناؤں بھی لگاتار جاری ہیں کانگریس بھی رائیپور دکشن اپ چناؤں کے لیے پوری طرح تیار تک رہی ہے پارٹی ہر وارڈ سے فیڈبیک جھٹا رہی ہے کانگریس سے بھی کئی نیتہ دعویدار نظر آ رہے ہیں اگر کانگریس کے دعویداروں کی بات کریں تو ان میں کنہیہ اگروال, پرمور دوبے, سنیہ اگروال, آقا شرما کے نام سامنے آئے ہیں ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ کانگریس پرتیاشی بھی دلی سے ہی تیہ ہوگا حالانکہ پارٹی کے پردیش پرباری سچین پائلٹ اس سیٹ پر چناؤی تیاریوں کو خود دیکھ رہا ہے اور چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اب ان سیٹوں پر چل کیا رہا ہے جو ابھی تک ہم نے آپ کو بتایا یہ ہسٹری تھی آج کی بات کر رہے ہیں بدھنی ویدھان صبح کے ہی کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ پڑھتے بھی جائیے میں آپ کو برنے بتاتا بھی جاؤں گا تو بدھنی ویدھان صبح کے لیے بی جے پی نے پینل تیہ کر لیا ہے اور یہ پینل جو ہے وہ ناموں میں سے کسی ایک کا چین کرے گا اور اسے یہاں سے اتارا جائے گا یہ بہت مہتوپون سیٹ ہے چونکہ 2005 سے لگاتار یہاں سے شیورات سنگھ جہان جیتے رہے ہیں تو نشجت طور پر یہاں سے ایک دمدار کینڈگیٹ کو اتارنا پارٹی کی ذمہ داری ہوگی اور یہ بھی خبر ہے کہ شیورات سنگھ جہان کی سہمتی سے ہی جو کہ یہاں سے جیتے رہے ہیں پہلے سے اور اب کی اندری منتری ہیں ان کی ہی سہمتی سے یہاں پر نام تیہ ہوگا جو ہم آپ کو بات بتا چکے ہیں کہ شیورات سنگھ جہان کی ستیفے کے بعد یہاں پر اپچناو ہونے جا رہا ہے اور اس اپچناو میں بھی شیورات سنگھ جہان کی بھومی کا جو ہے وہ مہتوپون رہے گی اور اسی لیے ان کی سہمتی سے ہی نام جو ہے وہ فائنل ہوگا اور چلیے اب بات کریں گے ویجائپور ویدھان سبحہ سیٹ کی ویجائپور ویدھان سبحہ سیٹ سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی اور سے جو پرتیاشی ہیں رام نواز راوت جو پہلے کانگریس میں ہوا کرتے تھے ان کا نام تو فیلحال سامنے ہے ہی تو پل ملا کر یہاں پر ایک چیز تو ایک پہلو تو یہ سامنے آتا ہی ہے سیڑ ساپ ہو جاتی ہے کہ رام نواز راوت یہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی ہوں گے جو کی برتمان میں موہن کیبینٹ میں ون منتری کا ذمہ سنبھال رہے ہیں لیکن دوسری طرف کون ہوگا یہاں سے کانگریس کا پرتیاشی کون ہوگا یہ کانگریس کے لیے چین کرنا اپنے آپ میں ایک بڑا چیلنج ہے چیلنج اس لیے کیونکہ یہاں اس سیٹ کو کانگریس کا ایک مضبوط گڑھ مانا جاتا رہا ہے رام نواز راوت کانگریس کے ٹکٹ پر چناف لڑکر جیتتے چلے آ رہے ہیں اب جبکہ رام نواز راوت خود بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں تو پھر ان کی جگہ سیکنڈ ان کمانڈ اگر کہیں تو وہ کون تھا جسے اب موقع ملے گا اور پارٹی شاید اسی پر منتھن کر رہی ہے تو یہ فلحال کی جو تصویر ہے وہ ویجائیپور ویدھان سبحہ کی ہے اور اب بات کریں گے تیسری ویدھان سبحہ سیٹ کی یہ سیٹ ہے چھتیز گڑھ کی رائیپور دکشن ویدھان سبحہ سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی سے کئی امیدوار یہاں پر تیار ہیں ان کے ناموں کا ذکر ہم کریں گے کانگریس کے جو امیدوار ہیں ان کے ناموں کا بھی ذکر کریں گے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے اگر بات کریں تو پرتیاشی کے چین کی سمبھاونا دلی سے ہی ہوگی ایسے قیاس لگائے جا رہے ہیں اور آج سے کچھ دن پہلے سی ایم کی ادھیکشتہ میں رائیپور میں ایک بیٹھک بھی ہوئی تھی اور اس میں تمام ناموں پر چرچہ بھی ہوئی تھی لیکن فائنل ابھی کسی نام کو نہیں کیا گیا ہے وہ دلی سے ہی ہوگا ایسی جانکاری مل رہی ہے بی جے پی سے کون کون سے دعوے دار ہیں ان کے نام آپ پڑھتے بھی جائیے میں بتاتا جاتا ہوں سنیل سونی ہے سبحاش تیواری ہے اس کے علاوہ سنجل شریف حافظ یہ تین پرمک نام ہیں جن کی چرچہ یہاں پر چل رہی ہے کانگریس سے کنہی آگروال ہے پرموت دوبے ہیں اس کے علاوہ دو اور نام ہیں سنی آگروال اور آقا شرم آقا یہ چار نام کانگریس کی طرف سے جو کی یہاں سے سمبھاویت پرتیاشیوں کی لسک میں شامل ہیں تو ان سات ناموں میں سے ہی جو بیٹل ہوگی وہ اور اس کے جو دونوں دونوں طرف کھڑے ہوں گے جو لیڈرز ہوں گے وہی ساف ہو پائیں گے اور چلیے اب پولٹیکل ریاکشنز آپ کو سنا دیتے ہیں درسل اپچناپ کی گھوشنا کے بعد یہ پولٹیکل ریاکشنز آ رہے ہیں اور ان میں سے ہی ایک آیا اپ مکہ ونطری آرون ساو کا جن سے باتچیت کی ہمارے سنبھاد آتا ہے کیا باتچیت ہوئی پہلے آپ وہ سنویجے دیکھ سکتے ہیں کہ مہاراشتہ اور جھارکن چناف کے جو ہے تیتھی آج اعلان ہوئی ہے اس کے ساتھ چھتزگڑ کے اگر بات کریں تو رائی پورڈکشن چناف کو لے کر کے بھی جو ہے تیتھی اب اعلان کر دی گئی ہے جس میں تیرہ نومبر کو دیکھا جائے گا کہ رائی پورڈکشن کا متدان ہوگا ایسے میں چرچک کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اپ مکہ مطی آرون ساو جی ہیں تیتھی کا اعلان ہو چکا ہے تیاریاں کیسی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی دیش میں ایک ماتر رجمیتک دل ہے جو الگ الگ کارکرموں کے مادیم سے لگاتار جنتہ کے بیچ رہ کر کام کرتی ہے اور اس طرح سے ہم لگاتار ہمیشہ چناو کے لئے تیار رہتے ہیں رائی پورڈکشن کی جنتہ ہمیشہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کو آثیرواد دیتے آئی ہے اس بار کے اپچناو میں بھی رائی پورڈکشن کی جنتہ کا آثیرواد بھارتی جنتہ پارٹی کو ملے گا تیرہ نومبر جو تاریخ ہے وہ کتنی خاص بھاچپا کے لئے رہنے والی کیونکہ اس بار بریج مہن اگروال جو ہے وہ میدان میں نہیں ہے دیکھیں باستو میں بریج مہن اگروال جی نے لمبے سمیت تک اس چھیتر کا نترتو کیا ہے ایک ایک پریوار سے ان کے ویکتیگر سمبند ہیں جڑاؤں ہیں اور آج بریج مہن اگروال جی پورے لوگ سبہ چھیتر کا نترتو کر رہے ہیں تو نشطی دروپ سے بریج مہن اگروال جی کے ساتھ دکھن کی جنتہ تو جھوڑی ہوئی ہے اور بریج مہن اگروال جی کے مارک درسن میں دکھن کی جنتہ پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کو آثیرواد دے گی حال ہی میں کور کمیٹی کی بیٹھا کئی ناموں پر چرچہ ہوئی اور دلی بھی جو ہے وہ نام بھیج جائیں گے کن کن ناموں پر اب تک مندھن ہو چکا ہے دیکھیں سب ہی جس پرکار سے آج پردیش کا باتاورن ہے دکھن پرمپرہ گتروپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹ رہی ہے اچھا رکھنے والے کارکرتاؤں کی لمبی سوچی ہے پر جسے بھی پارٹی پرتیاسی گھوشیت کرے گی سب لوگ مل کر انہیں جتانے کا کام کریں گے یعنی کی کانگریس پارٹی کی اگر دیکھیں تو کیا رائپور دکھن سے ان کی جو آشا کی کرن جگی ہے وہ بجھنے والی ہے یا پھر کوئی فائدہ جو ہے بریج مہن اگروال کے بعد ہٹنے کے بعد ان کو ملے گا دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ لگاتار رائپور دکھن کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو آشیرواد دیتے آئی ہے اس بار بھی رائپور دکھن کی جنتہ کا آشیرواد بھارتی جنتہ پارٹی کو ہی ملے گا تو دیکھیں یہ تھے ہمارے ساتھ مکہ منتری آرون ساو جی جنہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو رائپور دکھن سے جنتہ جو ہے آشیرواد دینے والی اور ایک بار پھر سے بھاجپا کا جس طریقے سے پرچم رائپور دکھن میں لہراتا ہے ویسا ہی لہراتا نظر آئے گا کیمرمن جے پرکاس ساو کے ساتھ کرشما سونی بی ایس ٹی وی رائپور اور وہیں چھتیزگڑ سرکار کے سواستے منتری شیام بیہاری جی سوال نے کیا کچھ کہا ان سے بھی ہم نے خاص بات چیت کی آئیے اب آپ کو وہ بھی سناتے ہیں چھتیزگڑ میں کیمرمن جے پرکاس سوال سے آپ پرکاس ہیں کیا لگتا ہے کس طرح سے چھتیزگڑ جو گدر ہے وہ رہے گا دیکھئے چھتیزگڑ تو ہمیشہ چھتیزگڑ کی جیسا ہی ہوتا ہے اور یہ چھتیزگڑ بھی اپ چھتیزگڑ اور اس میں پورے پردیس کے کار کرتا سبھی پارٹیوں کے کہیں نہ کہیں چاہے وہ باہر ہی بیٹھ کے من سے لگیں پوری پردیس کی جنتہ سارے لوگ کا دھیان رہتا ہے تے چناؤں ایک مہتپور چناؤں ہوتا ہے جس پرکار پردیس کے عام چناؤں ہوتے ہیں تو اس میں نبی بیدھان سبا ہوتے ہیں اور ابھی کے اولے ایک بیدھان سبا مہونہ ہے تو پردیس کے پورے لوگ پورے پارٹیوں کے لوگ سارے لوگ کا نجر رہتا ہے اور ایک بڑا ہی رومانچک اور بھارتی جنتہ بڑٹی کے لیے ایک ریکارڈ مطو سے جیتنے والا چناؤں ہوگا دیکھیں آپ لوگوں نے آپ کے بیجے پی سے ایک پربھاری آپ کو بنایا گیا ہے کانگریس وارڈ کے حساب سے پربھاری بنا دیئے تیرہ تیرہ پربھاری بنایا گیا ہیں سروے کیا جا رہا ہے ان کے پردیس پربھاری پورے ریپورٹ لے رہے کیا لگتا ہے چہرہ بدلنے سے کتنا پربھار پڑے گا دیکھیں کانگریس تو پہلے بھی پربھاری بناتی ہیں اور ان کے یہاں تو ایک ایک جلے میں پچاس پچاسٹو مہامنطری ان کے بن جاتے ہیں ہمارے ہاں مہامنطری دو بنتے ہیں تو ان کی لیلا ہی نیاری ہے یہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں اور بنائیں اور بنائیں نیچے تک بنائیں ایک ایک بوٹر کا پربھاری بنا دیں اس سے بڑے چہرے تھے اور اب وہ سانسط بن چکے ہیں چہرہ بدلنے کے بعد اب دکھڑ کا چناؤ کتنا چیلنجنگ ہونے والا ہے کیونکہ اب آپ کو جمہداری دی گئی ہے اب رج مہانک روال وہاں سے سانسط بن چکے ہیں دعویداریوں کی بھی لمبی کتار ہے کانگریس پہ بھی اور بی جے پی میں بھی بی جے پی کو لے کر کیسے دیکھتے ہیں آپ نشطی طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ماننی بریج مہانک روال جی بہت ہی بریشت نیتا ہے ہمارے ایک لوگپری بیکتی ہیں بہت ہی ہمارے ماردرسک ہیں بریشت ہیں تو نشطی طرح سے ان کا ماردرسن اس چناؤں میں رہے گا اور ان کے ماردرسن اور نردیسوں کے انروپ اس بیدھان زبا کو ہم لوگ ریکارڈ مطوں سے جتیں گے دکھڑ اپ چناؤں کی گھنٹی بچ چکی ہے اور اب دونوں ہی پارٹیاں تیاریوں میں جوڑ چکی ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ دکھڑ اپ چناؤں میں بی جے پی اس بار کس طرح سے ریکارڈ بناتی ہے یا افیر اس بار باپس بی جے پی کا یہ چناؤگڑ جسے کہا جاتا ہے اس پر کانگریس کی لہر ہوگی یا کس طرح سے یہ پورا چناؤں ہو کافی رومانچک دکھڑ کا چناؤں ہونے والا ہے کیمرمنٹ گھپین کے ساتھ عویناس چندرون سی بی ایس ٹی وی رائی پور اس کے علاوہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش مہامنتری بھگوان داست سبنانی اپنی تیاریوں کو لے کر کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے مدی پردیش میں دو چناؤں ویجے پور اور بودھنی کے تیرا تاریخ کو تیرا نومبر کو ہونے جا رہے ہیں مدی پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کی چناؤں سمیتی کی بیٹھک کل سمپن ہوئی ہے اور یہاں پر ہم نے سارے پرتیاشیوں کے باقی سب چیزوں کو ویچار کرتے ہوئے اور جو وہاں کی راجنیتک پرستیتیاں ان سب پر ویچار کرتے ہوئے دونوں سیٹوں پر جو سمباویت ساتھی ہو سکتے ہیں ان کے نام یہاں کی سمیتی نے سجائے ہیں کیندر کو بھیج دیا اب کیندر کی جو سنسدی بورڈ کی بیٹھک ہوگی اس میں نرڈے ہو کر کہ ہمارے سامنے پرتیاشی گوشت ہوں گے اور جو بھی پرتیاشی گوشت ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری شکتی لگا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی دونوں سیٹوں کو واپس حاصل کرے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل وانکھ لے چلیے اب بات کریں گے سنگٹھن کی نصیح تو کچھ بھومی کا پہلے باندھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر مول خبر پر آتے ہیں تو آپ نے پتنگ تو ضرور اڑائی ہوگی یدی کوئی ایسا ہوا بھی جس نے نہیں اڑائی ہو تو اس نے اڑتی دیکھی ضرور ہوگی اس درشے کو امیجن کریے پھر اسے یدی کسی سنستھا کے اکس میں ڈھالنا ہوا تو یقیناً وہ پارٹی ہوگی بھاچپا یہاں دور مضبوطی سے کسی ایک لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ تب ہی تک ڈھیل دیتا ہے جب تک گوتے گہرے نہ ہو جائیں جو ہی پتنگ بے کابو ہونے کو ہوتی ہے دور کسنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ آپ سوچ رہے گو کہ اب یہ مکر سنکرانتی تو حال فلال ہے نہیں پھر بھی میں کیوں پتنگ کی داستان لے کر بیٹ گیا دراصل بیتے کچھ دنوں سے آپ دیکھ سن رہے ہوں گے کہ بھاچپا کی ویدھائکوں کے ملک نے پارٹی کا اندرونی لوکتنتر بہت تیجی سے جاگرت ہو رہا تھا وہ اپنی پارٹی کے سرکار کے فیصلوں کے خلاف ٹپ پڑیاں کرنے لگے ایک شریمان ڈلی تک دول لگا کر لوٹ آئے تھے آپ کو یاد ہوگا ناغر سنگھ چوہان کا ماملہ بیتے دنوں ایک ویواد کو لے کر ساگر کی دیوری ویدھان سبحہ کی ویدھائک بریج بیہاری پٹیریا نے ناراض ہو کر ویدھان سبحہ دیکش کو ستیفہ تک بیچ دیا تھا دراصل کیسلی دھانے میں سنوائی نہیں ہونے سے بریج بیہاری پٹیریا ناراض تھے وہ تھانے کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے اور پھر وہیں سے ویدھان سبحہ سپیکر کے نام ستیفہ لکھ دیا دھرنے پر بیٹھنے کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر رشوت مانگ رہا ہے اور پولس ان کی فائر درج نہیں کر رہی ہے ایسے میں پٹیریا پیڑت پریبار کے ساتھ دھرنے پر بیٹھ گئے اور یہ کہا کہ جب ایک نرواچت ویدھائک کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو بھی ویدھائک کے پت پر رہنے کا کوئی مطلب نہیں حالانکہ ان کے یہ سور کچھی دیر بعد بدل گئے اور انہوں نے کہا کہ آکروش ملیا گیا قدم دربھاگیپور تھا اب ستیفے کا کوئی وشہ نہیں ہے سنگٹھن اور سرکار میرے ساتھ ہے مکہ منتری جی کے آدیش کامے پالن کروں گا ان کے سمرتن میں ورشت ویدھائک گوپال بھارگو بھی آبھاسیے طور پر آئے تھے اس سے پہلے بھی ویجے پی کے سینئر لیڈر گوپال بھارگو نے مہیلہ سورکشا اور پردیپ پٹیل نے پردیش میں بڑھتے مافیا پر سوال کھڑے کیا اس کے علاوہ عجائے وشنوئی بھی پردیپ پٹیل کا سمرتن کر چکے تھے اس کو پارٹی نے پہلے ستہ کو شانت رکھ کر دیکھا پھر لگا کی حلچل بڑھ رہی ہے تو پہلے ہریانہ کے مکہ منتری پت پر چین پلے بنی کمیٹی میں بھاجپا کے سب سے طاقتور نیتا عمیت شاہ کے ساتھ موکہ منتری ڈاکٹر موہنی آدب کو کیندری پریعویقشک بنایا گیا اور لاؤڈ اینڈ کلیر میسج دیا گیا کہ سی ایم کا رتبہ کیا ہے خبردار جو کوئی سب بگاہت کے بارے میں سوچا بھی تو پارٹی کی پردیش شکائی نے بھی شد ہندی میں ویدھائکوں کو سمجھائش دے دی تو کیا اب ستح سے لے کر تلہٹی تک سب کچھ شانت ہو جائے گا کیا جو میسج دیا گیا تھا وہ ٹھیک سے ڈیلیور ہو گیا ویدھائکوں کو کون شیئے دے رہا ہے وہ ایسے سوستھورت ایسا کر رہے ہیں سوال یہ بھی اس میں اٹھ رہے ہیں کہ ایسے زیادہ تر سور ساغر سے اٹھنے کے پیچھے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا خیر سنگھٹھن کی نصیحت اور ان سوروں کے پیچھے کو لے کر جو ایک پوری ریپورٹ بنتی ہے ایک پوری جانکاری آتی ہے وہ آپ پہلے دیکھ لیجئے بیجے پی سنگھٹھن کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ربر کو کتنا اور کہاں تک کھیچنا ہے تاکہ بیچ سے ٹوٹے نہ یہ بہتر جانتی بیتے دنوں بیجے پی ودایقوں کے بیانوں کی باد سی ایسی آ رہی تھی کہ وپکش بھی ان کے آگے بونا ہو رہا تھا کوئی استیفہ دے کے اسے سوشل میڈیا میں سارجنک کر رہا تھا تو کوئی سرکار کی خامیوں کو سور دے رہا تھا بیجے پی سنگھٹھن دیکھتا اور سنتا رہا اور تاتکالک جتنا علاج سمبھو تھا وہ بھی کیا اب باری آئی ان آوازوں کو دبا دینے والے میسج دینے کی میسج یعنی بہت استھائی اور مجبوط سندیش تب سب سے وڑا کام ڈلی نے کیا ہریانہ میں سی ایم چین والی جو ٹیم بنی اس میں سب سے طاقتور نیتہ ہمیں شاہ کے ساتھ نام رکھا گیا مکھ منتری ڈاکٹر موہن یاداؤ کا یہ تھا میسج اس کے بعد بھوپال میں ایک بیٹھک بلائی گئی جس میں پردیش عدیقش وڈی شرما اور شنگتر پراباری ایتانان سیت مکھ منتری ڈاکٹر موہن یاداؤ بھی موجود رہے اس میٹنگ میں ویدھائیکوں کو اسی بھاشا میں نصیحت دے دی گئی جو بھاشا بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی جن لوگوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ان کی مانگوں کو لے کر میری ناراضی تھی ناراضی ختم ہوگی مانگ امال نہیں وہ آدمی ایکچولی کیا ہے جب چھڑے کا آکروش میں آتا ہے دیپریشن میں آتا ہے اس کے واجہ گصہ آتا ہے تو پھر وہ اگر سے ہو جاتا ہے کچھ سمبھانی بیدھائک ان کے ساتھ جو آوشت بات جو سمبھات کرنے کی آوشت ہے وہ ہم سب لوگ نے مل کر بیتے دنوں ویدھائک بردویہاری پٹیریا نے اپنا اس تیپا بھیجا تھا جس کے سمرتھن میں کئی ورس ویدھائک آبھاسی طور پر آگئے تھے ورس ویدھائک گوپال بھارگا اور عجی وشنوی نے بھی سوشل میڈیا میں دکھ جتا دیا تھا اس کے پہلے بھی کچھ اور ویدھائک اپنی کنٹھا سارجنک کر چکے کانگریس کو بیٹھے بیٹھائے موقع مل گیا تھا کیونکہ جب اپنے سور بلند کرتے ہیں تو پرائیوں کو چٹکی لینے میلا گی ترہ کا مزہ آتا بیدھائک تین نہی جو ناراج ہیں ان کی سنکھی درجنوں میں ہیں اور ابھی ان کی سنکھی اور بڑھنے والی ہے کیونکہ بھرتوان میں جیسی سرکار چل رہی ہے دو درجن سے زیادہ ایسے ویدھائک ہیں کئی تو ایسے منتری ہیں جو کہیں کئی خود موہ سرکار کو اپنی ہی تو ڈیمیج کنٹرول کا زمان ڈلی اپنے کندھوں پر لے لیتی ہے اور بی جے پی میں جب ڈلی سکری ہوتی ہے تو اس کے آگے سبھی کا مون رہنا انیوارتہ بن جاتا ہے یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے امید کی جانی چاہیے کہ اندرونی لوگ تنتر کے نام پر سمی سمی پر ہونے والی ایسی بیان باجیوں میں اب اس تھائی روک لگ سکے گی بیورو ڈیپورٹ بی ایس چلیے اب اگلی خبر کا رخ کریں گے مدھی پردیش راج خنج وکاس نگم کیندری خان منترالے کے سہیوگ س 17 18 اکتوبر 2024 کو مدھی پردیش مائننگ کانکلیف 2024 کا آیوزن کرنے جا رہا ہے کانکلیف میں مکھے منتری ڈاکٹر موہن یادو کیندری منتری اور راجی سرکار کے منتری اپرستت رہیں گے مکھے منتری ڈاکٹر یادو پرمو بھاؤ تھاکرے انتراشترے کنونشن سینٹر میں آیوزن ہوگی اس کے کچھ پرمو خوددیش ہیں اب ہم ان پر چرچہ کر لیتے ہیں ترسل راجے کے بھو آرثک پریدرش میں نئے افسروں کو پردرش کرنا اور خنن تتھا سمبندھت ادیوگوں کے ساتھ ساتھ تیل اور گیس کے چیتروں میں نیویش کو آکرش کرنا اس کن کن کلیو کا مول اتش ہے ایسے چیتر جو ابھی تک نیویش کی درشتی سے اچھوتے رہ گئے ان میں کیا کیا سمبھاو نائے ہیں ان پر اس کن 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 انترگت بات ہوگی خنن سمبند ادیوگوں میں نیویش کیسے ہو اور اس کے الاوہ تیل اور گیس جیسے کشتروں میں ادیوگوں کے لیے کیا کچھ سمبھاو نائے ہیں انہیں ٹٹولا جائے گا اس کے الاوہ کن 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 ویش پر تقنیقی ستر بھی آیوجت ہوں مکھے روپ سے ان میں جو ستر آیوجت ہوں گے ان کی ہم آپ کو جانکاری دے دیتے ہیں کن کشتر میں دیجیٹل پریورتن جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ چیزوں کا ایک ہی کرن کیسے ہو اس کے الاوہ کھنن اور ارجا کشتر میں ارجا سرکشا اور ستھرتا ساتھ انساندھان میں رننیتیاں بنانا اور ان کی تقنیقی پرگتی کی مونٹرنگ کرنا ساتھ مہتوپون کھننجوں کے اتخنن کو لابکاری بنانے جیسے وشیوں پر چرچا کی جائے دو دی وصی کون کن کلیو اُبھرتے سٹارٹ اپس کو بھی منج پردان کرے گا اسے جو سٹارٹ اپس ہیں وہ کھنن کھنج آدھارت اُدھیوگوں میں دیجٹیلی کرن ان تمام شمتاؤں کو یہاں پر پردرشت کریں اور اس کے علاوہ کھنن چتر میں دکشتہ اور سرکشا کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ پرمک اُدھیوگوں سے سہیوک کیسے ہو ان کے ساتھ کام کرنے کی جو رنیتی ہے وہ بھی اسی کانکلیف کے مادھیم سے بنائی جائے آپ کو بتا دیں اس کانکلیف سے مدیپردیش دنیا کو ستھائی وکاس پرودیوگی کی اور نووچ چاہر ستھانی لوگوں کے لیے روزگار اور راشتر کے وکاس میں یوگدان کے پردی اپنی پردی بددہ سے پرچت کرائے گا تو آج کے لیے فیلحال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت لیکن تازہ خبروں کے لیے بنے رہی ہے بی ایس ٹی وی کے ساتھ نمسکار